پوچھا آپ لوگ یہ سویپنگ کیسے کرتے ہیں انہوں نے کہا جی کہ ہم نے سپیشل کتے رکھے ہوئے اس کے لیے تو میں نے کہا ذرا چیک کر لیں وہ کتے اصلی نسل کے ہیں یا کوئی فارم سنتالیس والے ہیں جن سے آٹھ گھنٹوں میں وہ کمرے جو ہیں وہ صاف نہیں ہوئے تو لہٰذا پتہ چلا جناب اندر سے کہ انٹیلیجنس ایجنسی کے افسران اور ایجنٹس انہوں نے جج صاحب کو اور ان کے سٹاف کو جرغمال بنایا ہوا تھا اور کربلا جیسا وہاں پہ نظام بنا ہوا تھا پانی نہیں پینے دے رہے تھے یہ حالات ہے اور جناب یہ حالات یہ حالات ہے کہ ان کا مقصد یہ تھا انٹیلیجنس ایجنسی کا کہ جج صاحب کو وہ فورس کرے کہ وہ جو میوالی کے سزر اور باقی کے سزر ہیں اس پہ لوگوں کو بری نہ کریں اور انہی جج صاحب کو انہوں نے آج انہوں نے آج جناب ایوانا بلکہ انہوں نے خط لکھ دیا لاہور ہائی کورٹ کی جیسٹس کو اور انہوں نے وہاں پہ لکھا کہ عمر یو وہاں پہ آئے ہوا تھا اس کو اندر نہیں آنے دیا ہمیں حراسہ کیا گیا ہم پہ انٹیلیجنس ایجنسی کے لوگوں کا پریشر تھا کہ ہم لوگ غلط ججمنٹ دے اور میں اس پہ نہیں پیچھے ہٹا آج آج تھوڑی دیر پہلے میوالی کے جج صاحب کو پولیس نے پنجاب پولیس نے گھرے میں لیا ہوا تھا اور ان کو جب صاحب نے کہا آرڈر دیا کہ آپ ہتکڑی کھولیں تیہدیوں کے پولیس نے انکار کیا جج صاحب نے کہا آپ ان کے خلاف ایف آئی آ ریجسٹر کریں پنجاب پولیس کے خواتین و ازراد جب ملک میں یہ این آر کی ہو جب آپ کے جج صاحبان کے آرڈر پولیس نہ مانے ہم لوگ جو یہاں پہ ساتھی کھڑے ہیں آرٹیکل سات آئین کا پڑے اس پہ واضح لکھا ہے سٹیٹ کی ڈیفنیشن میں پھر آپ کو بتا دیتا ہوں سٹیٹ ریاست آپ کی مجلس شورہ پارلیمنٹ ہے آپ کی مرکزی حکومت ہے آپ کی صوبائی حکومت ہے آپ کی صوبائی اسیملی ہے اور وہ ادارے جو ٹیکس آئیٹ کر سکتے ہیں باقی سیکیورٹی ایجنسیز افواج پاکستان انٹیلیجنس ایجنسیز پولیس رینجرز لیویز میرے ریاست کے اوزار ہیں اور پولیس کو ہم نے بار ہا بار کہا کہ آپ بیسیت یو اپوزیشن لیڈر اور ہمارے ایمینیس کا رستہ روک رہے ہیں آپ ریاست کا رستہ روک رہے ہیں آپ غیر آئینی کام کر رہے ہیں یہ جنابے والا من نمشربوں میں میرے اور ایمین que